تو دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے کام کے بارے میں بتانا والا ہوں جو کہ آپ دو جار تیویس میں کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اور یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ بہت کم روپے میں آپ شروع کر سکتے ہیں اور خود کا کام ہوگا کوئی کسی کے ساتھ آپ کو پارٹنرشپ کرنے کے اوسکتا نہیں ہے آپ کی جیب میں پانچ ہجار روپے ہیں تو آپ یہ کام شروع کر سکتے ہیں بہت اچھا یہ بزنس ہے آپ کہیں پر بھی شروع کر سکتے ہیں آپ گاؤں کے رہنے والے ہیں تو آپ اپنے ہی گاؤں میں شروع کر سکتے ہیں ساتھی دوستوں اس میں کوئی بھی بڑے گودام کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ آپ کسی بھی گھر کے اندر اگر آپ کے پاس دس وائی دس کا مکان ہے تو آپ اس میں آرام سے مال کو اسٹوک کر سکتے ہیں اور مجار کے اندر سیل کر سکتے ہیں مارکیٹ میں بیش سکتے ہیں چھوٹے گھروں میں سیل کر سکتے ہیں ایسا بزنس دوستوں آپ یوٹیوب پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں جو کی پانچ جار میں شروع ہوتا ہے اور دو لاکھ روپے پر تیک مہینے کما لیتا ہے یہ دوستوں گریبوں کے لیے اور جو مدیمبر کے لوگ ہیں ان کے لیے خاص بزنس ہے کیونکہ ہر کوئی آپ کو صحیح جانکاری نہیں دیتا ہے کیونکہ گریبوں کی اور کسانوں کی کوئی نہ سوچتا ہے جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں وہ خود کا پیسے کمانے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسے کمانے اور جو اتنا ہو سکے گریبوں کو دباؤ تو دوستوں میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ آپ کو خود کا بزنس شروع کر دینا چاہیے کرنے نہ چاہیے کیونکہ اب آپ اس سمیں اگر نئی کام شروع کر گے تو آپ کب کرو گے تو دوستوں آپ جیسے گریب ہے تو گریب ہی رہتے جاؤ گے نہیں تو اب دوستوں بہت ہی زیادہ سمیں ہو چکا ہے اور اب آپ کو گھبرانے کیا ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ سرکار بھی کافی ایسی یوجنا ہے لے کر آ چکی ہے جس کے مادم سے آپ کام کر سکتے ہیں خود کا بزنس کر سکتے ہیں کسی کے گولام آپ نہیں ہے کیونکہ دوستوں آج سے بیس یا پچاس سال کی بات کریں اس سمیں کے دور کی بات الگ تھی لیکن آج کے دور کی بات الگ ہے کیونکہ آج لوگوں کے پاس پیسہ ہے ہر کوئی لوگ پیسہ کمانا چاہتا ہے کچھ آپ کے پاس دماغ ہے تو آپ سو پرسنٹ پیسے کما پائیں گے تو آئیے ایسا کون سا بزنس ہے جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آج آپ کو جو بزنس بتانے والا ہوں یہ چینی کا بزنس ہے اب دوستوں آپ سوچ رہے ہیں کہ چینی کا پانچ جار کیسے شروع ہوگا اور دو لاکھ روپے کیسے پرتیک مہینے کمائیں گے لیکن دوستوں یہی سچا ہی ہے میں پوری جان کاری دوں گا آپ کو نمبر بھی دوں گا جس میل سے آپ کو مال خرید رہا ہے اس کا ڈائریک میں آپ کو کانٹیک نمبر دوں گا آپ مینیجر سے بات کر سکتے ہیں اور آج ہی اپنا مال بک کروا سکتے ہیں صرف پانچ جار روپے آپ کے جیب میں ہونا چاہیے اگر پانچ جار روپے بھی آپ کی جیب میں نہیں ہے تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کے کام کا نہیں ہے آپ یہاں سے اس ویڈیو کو پر کٹ کر سکتے ہیں پانچ جار روپے آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضرور ہے اور آپ مینیجر سے بات کر سکتے ہیں اور دوستوں پانچ ٹن سے دس ٹن تک مال آپ کو مل جائے گا آپ اپنے حساب سے خرید سکتے ہیں آپ چاہے تو پانچ ٹن کھرید سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں تو آپ دس ٹن بھی کھرید سکتے ہیں تو دوستوں ایسا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اور نہ آپ کو ایسی جانکاری ملے گی نہ ایسی میل کا آپ کو سمپرک نمبر ملے گا آپ نے یوٹیوب پر کئی ویڈیو دیکھا ہے لیکن یہ آپ کے لئے بہت ہی بڑی بات ہے اور آپ بھاگے سالی ہے جو آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے اب دوستوں چینی کا بزنیس آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں پہلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو جو مال خریدنا ہے وہ مارکیٹ سے نہیں خریدنا ہے آپ یہی گلتی کر دیتے ہیں کہ آپ مال جو خریدتے ہیں وہ مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے دوستوں مارکیٹ میں یہ جو میں آپ کو بتا دوں جو میل ہوتی ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو میل سے مال خریدنا چاہیے کیونکہ آپ مارکٹ سے اگر یہاں سے مال خریدیں گے تو آپ کبھی پیسے نہیں کما پائیں گے پہلی بات آپ کو مارکٹ سے مال نہیں خریدنا آپ کو کروس مار دینا دوسری بات آپ کو میل ہوتی ہے جو آپ کو سیدھا میل سے خریدنا ڈاریک میل سے خریدنا ہے سیدھا مطلب آپ ڈاریک مینجر سے بات کریں اگر آپ سیدھا خریدیں گے تب بھی آپ پیسہ کما پائیں گے نہیں تو آپ پیسہ نہیں کما پائیں گے کیونکہ کچھ لوگ یہی گلتی کر دیتے ہیں سیدھا مینجر سے بات نہیں کرتے ہیں یا بیچ میں جو بجولی ہوتے ہیں ان سے سخانگ پرک کر لیتے ہیں مال تو وہ میل سے خریدے ہیں لیکن ڈاریکٹ کانٹیک نہیں ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مال مہنگا ملتا ہے تو میلوں کے اندر بھی دوستوں گھپلا کیا جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ڈاریکٹ اگر میل سے خریدا ہے تو آپ کو صحیح بھاو پر مال مل گیا صحیح مال مل گیا یہ بات دوستوں نہیں ہے جب تک آپ ڈاریک میل سے جو مینجر ہوتا ہے ان سے بات نہیں کریں گے تب تک آپ کو ریالٹی نہیں پتا جلے گی اور صحیح مال نہیں ملے گا اور آپ کو بھاو بھی صحیح نہیں ملے گی تو آپ کو سیدھا مینجر سے میں آپ کو نمبر دوں گا آپ کو کیا بھاو ملے گا اب آپ ہالسال کر سکتے ہیں پہلی بات ہے کہ آپ میل سے خریدیں گے مال تو آپ کسی کو بھی مال بیش سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے مارکیٹ کے اندر بھی میل سے مال آتا ہے اور یہ بھی مارکیٹ والے بھی ہالسال کرتے ہیں جو بڑے بیپاری ہوتے ہیں ان کو مال بیشتے ہیں تو آپ میل سے خرید کر بڑے بیپاریوں کو مال بیش سکتے ہیں دوسری بات آپ یہاں کے چھوٹے بیپاریوں کو مال بیش سکتے ہیں جو ریٹل ہوتے ہیں ان کو آپ بیش سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو شروعات میں کیا کرنا ہے آپ کو ریٹل میں ہی بیچنا ہے آپ کو اتنی بڑی جنجٹ ماری نہیں کرنی ہے کیونکہ ان کے لئے آپ کو مال بھی زیادہ چاہیے اور پیسے بھی زیادہ ہو سکتا ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے سیدھا ریٹل میں ہی شروع کرنا ہے یہاں سے آپ کو مال خریدنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مال خریدہ اور آپ یہاں پر آپ کا گودہ ماں آ چکا ہے اب یہاں پر سیدھا آپ کا یہاں پر مال پہنچ چکا ہے دستان مال آپ نے یہاں سے بک کیا اور یہاں پر دستن مال پہنچ گیا اب یہاں پر پہنچ گیا اسے بعد میں کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں سے کیا کرنا ہوگا یہاں پر چھوٹے چھوٹے جو دکانیں ہوتی یہاں پر آپ کو چھوٹے گاہوں کے اندر دکانیں ہیں یہاں پر بھی دکانیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر بھی چھوٹی چھوٹی دکانیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا پرتے گاہوں کے اندر اگر پانچ یا دس دکان پر آپ مال سروع کر دیتے ہیں آپ کو صرف کتنا دس یا بارہ کلومیٹر ایڈیا ہی کور کرنا ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ کلومیٹر اسے باہر آپ کو مال نہیں بیچنا ہے پندرہ کلومیٹر کے اندر جتنے بھی گاہں ہوتے ہیں چھوٹے بڑے اس کے اندر جتنے بھی دکانیں ہوتی ہیں چھوٹی دکان بڑی دکان تو ان کو آپ کو مال بیچتا ہے اب اس میں ہلوائی کو آپ بیچ سکتے ہیں مٹھائی کی دکان پر دے سکتے ہیں اس کے بعد میں جنرل اسٹور کرانہ سٹور سب ہی پر آپ اپنا مال بیچ سکتے ہیں تو آپ ان کو مال بیچیں گے تب آپ کا شروعات میں ایسا لگے گا کہ ہمارا مال نہیں بکے گا آپ ان کو ایک بار دوگے دو بار دوگے تو آپ کا مال اپنے آپ بکے گا دھیرے دھیرے آپ کے مال کی اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ کے مال کی دکت ہو جائے گی قلت ہو جائے گی لیکن گرہ آپ کے بہت سارے لگیں گے کیونکہ یہ مال جو کھریتے ہیں جو یہاں سے مارکیٹ میں مارکیٹ سے ان کو مال مہنگہ ملتا ہے تو ان کو آپ دو روپے سستہ دیں گے مان لیا کہ مارکیٹ سے یہ 35 روپے میں خریدتے ہیں تو آپ ان کو 33 میں بیچ دو اگر یہ 37 میں خریدتے ہیں تو آپ کو 35 میں بیچنا ہے یہ دوستو دو روپے کا آپ کو انتر رکھنا ہے جب تک آپ انتر نہیں رکھیں گے تب تک آپ مارکیٹ میں اپنا بزنیس نہیں بنا پائیں گے نہیں پیٹ بنا پائیں گے دو روپے آپ کو انترکھنا بہت ہی ضروری ہے اب دوستوں آئے یہ بات ہے کہ کتنا بھاو ملے گا تیس روپے میں بھی لگا اٹھائیس روپے ملے گی چوویس روپے تک بھی آپ کو مل جائے گی اس کے بعد میں باویس روپے میں بھی ملے گی تو آپ کو چوویس روپے والی چینی خریدنی ہے چوویس روپے سے کم نہیں خریدنی ہے کیونکہ چوویس روپے سے کم آپ خریدو گے تو وہ مال بہت ہلکا ہوگا ہلکے مال کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے مارکیٹ میں نہیں بکے گا دھڑا دھڑ جو بیتنے والا وہ مال ہے چوویس روپے میں اب چوویس روپے میں صرف اسی میل میں بیتا ہے باقی کسی بھی میل سے آپ خرید ہوگے آپ کو تیس روپے ملے گا پرتکلو تیس روپے ملے گا تو یہاں سے آپ صرف چوویس روپے پرتکلو خرید سکتے ہیں اس کے اوپر کتنا خرچہ بیٹھ رہا ہے 4 روپے 5 روپے 10 روپے مال لو تو بھی آپ کو 5 روپے سیدھا مل جائے گا تو آپ اگر نمبر لینا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اندر نیچے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جن ویڈیو نے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ویڈیو پورا دیکھتے ہیں اور جو کمنٹ کرتے ہیں ان کو ہی نمبر 100 ہوگا ان کو ہی نمبر ملے گا آپ اگر ویڈیو پورا دیکھ کر کمنٹ کروگے تو آپ کا نمبر ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور مینجر کے پاس پہنچ جائے گا آپ چھوچ رہے ہیں کہ ویڈیو پورا نہیں دیکھا ہے اور سیدھا کمنٹ ٹھوک دیا تو دوستوں ایسے آپ کو نمبر نہیں دیکھے گا ویڈیو کو پورا دیکھیں اس کے بعد میں آپ کمنٹ کریں آپ سیدھا مینجر سے بات کر پائیں گے اور آپ کے کمنٹ بھی سو ہو جائیں گے